ایک شخص کا واقعہ آتا ہے ابوبکر بن عبدالباقی کا وہ بیتولہ گئے اور جو وہاں گئے تو انہوں نے اپنا سارا فریزہ سلام جام دیا کوئی دن گزرے تو وہ ان کا راشن جو تھا وہ ختم ہو گیا اور جب راشن ختم ہو تو بھوک اور پیاس کا عالم مکہ کے ایک دن گلی میں جا رہے تھے تو ان کو ایک پیکٹ ملا انہوں نے اس پیکٹ کو اٹھایا تھوڑا ہیوی تھا وہ انہوں نے کہا چلو میں کمرے میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کیا اس میں کمرے میں کہے تو ایک ایسا ہار تھا جو کہتے ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا تھا کہتے ہیں کہ میں بڑا حیران ہوا یہ کس کا ہوگا خیر ultimately میں نکلا اپنے کمرے سے باہر حرم کی طرف آ رہا تھا تو مکہ گلیوں میں میں نے دیکھا ایک شیخ یعنی بزرگ انسان تھا جس کے ہاتھ میں پانچ سو دینار تھے اور وہ اناؤنسمنٹس کر رہے تھے کہ میرے گھر والوں کا ہار گمہ ہے جس شخص کو مل جائے وہ مجھے دے میں اس کو پانچ سو دینار دوں گا ابوبکر رحمہ اللہ نے سوچا کہ میرے پاس وہ پیسے نہیں ہے میرے پاس وہ راشن نہیں ہے میں تو بھوک بیاس کا عالم ہے تو میں اس کو ہار دوں گا اسے پیسے لے لے داؤں کمرے میں گئے تو کہا آپ سے تین سوال ہیں آپ اس پیکٹ کی نشانی بتائیں جس چیز سے اس پیکٹ کو باندھا گیا اس کی نشانی بتائیں اور اس ہار کی نشانی بتائیں صرف تین نشانیاں بتا دیں تو انہیں کہا پیکٹ ریشم کیا ہے انہیں کہا بہتκ strony آپ نے انہیں کہا جس چیز سے پیکٹ کو باندھا گیا وہ بھی ریشم کا دھاگا ہے انہیں کہا بھاتک Eller ٹھیک آپ نے اور تیسہ چیز کا انہیں کہا اس میں تیس نگ لگے ہوئے ہیں اس ہار میں انہ نے اس کھول اس ہار کو دیکھا کمپلیٹ یہ آپ کا ہار ان نے کہا یہ 500 آپ کے دین آر کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے کہتے ہیں کیوں بیٹا میں نے تو وعدہ کیا تھا کہ میں شخص دوں گا کہتے ہیں میں نے اللہ کیلئے کام کی ہے یہ مجھے چیز ملی تھی میرا ایز مسلمان میرا حق تھا کہ میں امانت کو واپس ادا کروں تو میں آپ سے اس کا عجر نہیں لوں گا حالانکہ انگیوں نیڈ تھی لیکن کہا کہ نہیں میرا عجر اللہ تعالیٰ سے کہ میں اللہ کی قسم اس کو نہیں لوں گا وہ بحث کرتے تھے کہ لو تم نے لینا ہے وہ کہتے ہیں میں نے نہیں لینا آپ سے آپ چلے جائیں یہ میں نے اپنا امانت ادا کی ہے میں نے کوئی احسان تو نہیں کیا آپ ہے وہ بزرگ بڑا حیران ہوئے کہ یہ کیسا نوچوان ہے خیر وہ چلے گئے کچھ عرصے بعد ابوبکر بن عبدالباقی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں فائنانشلی سٹیبل ہی تھا تو میں نکلا کچھ تجارت کرنے کے لیے میں جس شپے بیٹھا ہند کی طرف میں نے سفر کیا سفر تو لیل ہند میں ہند کی طرف جانے لگا اور کہتے ہیں جب راستے میں تھا تو اتنے برے توفان نے ہماری شپ کو ہٹ کیا کہ پانی شپ کے بیچ میں آ گیا اور لاغز بکھر گئے اور وہ ٹوٹ کشتی ٹوٹ گئی کچھ لوگ ڈوب گئے کچھ لوگ چیز چلا رہے تھے میرے ہاتھ میں ایک لکڑی کا بہت بڑا وڈ لاغ لگا لکڑی کا ایک پھٹا سا لگا میں نے اسے زور سے پکڑ لیا وہ مجھے جو ہے نا وہ تو دیکھا الحمدللہ وہاں پہ بلکل وہ ابانڈنڈ آئیلینڈ نہیں تھا وہاں پہ لوگ آباد تھے کہتے ہیں میں جب اندر گیا آئیلینڈ کی طرف اور دیکھا الحمدللہ مسلمان لوگ تھے اور وہاں پہ مسجد بھی تھی اور گھر بھی بنے گئے تھے تو کہتے ہیں میں سیدھا مسجد چلا گیا مسجد میں کہتے ہیں میں جا کے قرآن پڑھنا شروع کر دیا جب قرآن پڑھا تھے تو ایک مزدور آئے میرے پاس اور کہتا ہے کہ آپ تو بڑا پیرا قرآن پڑھتے ہیں اور ہمارا تو اس آئیلینڈ پہ آپ کہاں سے آئے ہیں ہمارا تو اس آئیلینڈ پہ یعنی کوئی اچھا کاری نہیں موجود کہ جو قرآن ایسے پڑھے ماشاءاللہ تو آپ ایک کام کریں آپ میرے بچوں کو پڑھا دیں سلولی انگریجوری لوگ آتے گئے اور ان کو اپنے بچے پڑھاتے گئے اور وہ ابوبکر رحمہ اللہ اس مسجد کے بڑے نوبل شخص بن گئے کہ لوگ ڈیمانڈ تھی بہت زیادہ قرآن پر کوئیسی کو آتا نہیں تھا تو انہیں اپنے بچوں کو لائے لوگ بھی پڑھنا شروع ہو کر ان کو اس مسجد کا ایک طرح سے لیڈر بنا دیا کہ آپ اس کو رن کریں کوشش سے بعد جب ابوبکر رحمہ اللہ کہتے ہیں میں ابھی جاتا ہوں اس آئیلینڈ کو چھوڑ کے مجھے نکلنا ہے یہاں سے مجھے اپنے گھر کی طرف اور اپنے بیزنس کی طرف واپس جانے تو مجھے دیں تو ان لوگوں نے بڑا ان کو پشک کی اور کہا کہ نہیں آپ نہ جائیں آپ کی آنے کی ویسے ہمارے پورے آئیلینڈ میں قرآن کی تعلیم پھیر رہے ہیں یہ سچے نوبل اور ونڈرفل جنٹل من آپ پلیز یہیں پر رکیں تو انہیں کہا کہ نہیں بھئی میری لائف ہے میں نے شادی بھی کرنی ہے کہتا ہے ہم آپ کو یہاں پر رہائش دیں گے ہم آپ کو یہاں پر شادی کرائیں گے آپ کی آپ یہاں پر رکیں تو انہیں کہا چلو ٹھیک ہے انہوں نے ان کی شادی کرتی ایک عورت سے اور کہا کہ یہ یتیم لڑکی ہے اس سے آپ کے ہم شادی کرتے ہیں ہے تو وہ یتیم لیکن ہے بڑی مالدار وہ کیونکہ اس کا باپ جو تھا وہ بڑا رچ انسان تھا انہیں کہا ٹھیک ہے جب ان کا نکاح ہوا اور اس لڑکی کے پاس جب آ کے بیٹھے یعنی جو فورسٹ نائٹ تو اس لڑکی کو دیکھا اور اس سے گلے پر نظر پڑی تو وہ حیران ہو گئے یہ دیکھے کہ جو مکہ کی گلیوں میں ان کو جو ایک نیکلیس ملا تھا وہ اس لڑکی نے اپنی گلے میں پہناوا ہے وہ پڑے حیران اور پریشان ہو گئے کچھ ٹائم بعد جب لوگوں نے پوچھا سب معاملات ٹھیک ہیں سب سیٹ ہے کوئی مسئلہ پریشانی تو نہیں کہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے الحمدللہ ایک چیز میرے ذہن میں ہے جس کا جواب نہیں ملا مجھے کہتے ہیں کہ جو میری بیوی ہے اور میں اسے پوچھ بھی نہیں سکا گئے تھا کیونکہ حیاء اور شرمندی بس ہے کہ یہ تم نے کہاں سے ملا because it's very expensive نیکلیس کہیں اس کو یہ لگے کہ میں لالچی انسان ہوں یہ میری نظر اس کے نیکلیس پہ ہے تو یہ نیکلیس اس کو کہاں سے ملا مجھے تو مکیا کے گلیوں میں ملا تھا اور میں نے ایک بزرگ انسان کو دیا تھا وہ لوگ کیا کرنا شروع گے فَحَلِلُو وَكَبِّرُو وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہنا شروع گے وہ لوگ اور کہتے ہیں کہ تم وہ نوع جوان ہو کہتے ہیں کہ اس کا باپ جو اس علاقے کا ایک بڑا انسان تھا وہ ہمارے پورے اس علاقے میں ایک کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایک شخص مجھے ملا اس شخص سے زیادہ نیک انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا اس سے زیادہ امانت دار شخص میں نے آج تک نہیں دیکھا وہ ہمیں ایک لڑکے کی کہانی سنایا کرتا تھا کہ ایسے سے اس کو نیکلیس ملا اس نے مجھے پیسے نہیں لیا اور مجھے وہ اتنا قیمدی ہار واپس دے دیا اور وہ وہ باپ اللہ کا نئی گولی وہ دعا کیا کرتا کہ یارب میری بیٹی کی شادی اس بندے سے کروا دے یارب جس نے مجھے وہ ہارٹ ٹون کے دیا تھا اور آج آپ یہاں پہ آگئے ہیں اللہ تعالیٰ کیسے آپ کو یہاں پہ لے کے آیا اور وہ بڑا حیران ہوئے کہ سبحان اللہ کس طرح سے انہوں نے ہار اللہ کے لئے دیا اور اس کا عجی صرف اللہ سے کی امید رکھی اور اللہ تعالیٰ نے کہاں کہاں سے لا کے ان کو یہاں پہ ان کی شادی کروائی اور ان کی لائف اس کو سیٹل کیا اور ہار بھی ان کو واپس لٹا دیا اور سبحان اللہ انہیں کتنے دینار کو دھتکارہ تھا اور ریجٹ کیا تھا پانچ سو دینار کو کہتے ہیں کہ مجھے ایک ٹائم میں لائف کے ہمیں ضرورت پڑی ہزبن وائف کو تو ہم نے کہا کہ اس ہار کو بیش دیتے ہیں جب اس ہار کو ہم نے بیچا تو اس کا فائیو لاکھ دینار ہمیں ملے پانچ لاکھ دینار اس کو ملے انہیں سبحان اللہ پانچ سو کو انکار کیا اور اللہ تعالیٰ نے پانچ لاکھ دینار واپس کر دیئے ہار بھی دے دیا ہار والی بھی دے دی سیٹل بھی کر دیا لائف کو ان اللہ علا کولی شہین قدیر اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اس کے لئے کچھ پشکل نہیں ہے میرے بھائیو اور میری بہنوں آپ کی لائف میں پریشانی ہیں مشکلات ہیں زندگی تنگ ہے آپ اللہ کو اس کے ناموں سے پکاریں آپ اپنی نیت ٹھیک کریں آپ اپنے عجر کا سوال لوگوں سے نہ کریں صرف اللہ سے امید رکھیں پھر دیکھیں آپ کی زندگی کس طرح سے آسان ہوتی ہے